اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیٹ ٹی وی دوستو ہم انسانوں کو ابھی اس زمین پر آئے تین لاکھ سالوں سے بھی کم وقت ہوا ہے جبکہ ہماری زمین چار سو چون کروڑ سال پرانی ہے اگر ہم زمین کی پوری لائف کو چوبیس گھنٹوں میں بانڈ دیں تو انسانوں کا زمین پر آئے ابھی چار سیکنڈز بھی نہیں ہوئے لیکن اتنے کم وقت میں ہی ہم نے اس زمین پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے اور قدرت کے عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر صرف چوبیس گھنٹوں کے لیے انسانوں کو اس زمین سے غائب کر دیا جائے تو کیا ہوگا کیا اتنے وقت میں زمین پہلے کی طرح ہری بری ہو جائے گی یا پھر اس سے زمین پرباد ہو جائے گی دوستو ہم انسانوں نے دنیا کے ہر کونے میں انڈسٹریز کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ آج یہ انڈسٹری آٹومیٹک ہو چکی ہے اگر انسان چوبیس گھنٹوں کے لیے غائب ہو جائیں تو انڈسٹریز میں کام تو نہیں رکنے والا لیکن ان کو مانیٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کچھ ایسا ہی پیٹرولیم ریفائنری میں بھی ہوتا ہے اب ذرا امیجن کریں کہ اس پورے پرڈکشن یونٹ کے ٹینکس میں سے ایک ٹینک خالی ہو جاتا ہے ایسے میں اگر اسے وقت پر نہیں بھرا جاتا تو ظاہر اسی بات ہے کہ رییکٹر کا پریشر زیادہ انکریز ہو جائے گا اور اسی وجہ سے بلاسٹ ہو جائے گا اور بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہ آگ پہلے تو دوسرے ٹینکرز کو اپنی چپیٹ میں لے گی اور پھر پوری پرڈکشن یونٹ کو ہی جلا دے گی ظاہر اسی بات ہے کہ اگر انسان ہوں گے ہی نہیں تو اس آگ کو بجانے کے لیے کوئی فائر فائٹر نہیں آئے گا اور یہ پورے شہر کو جلا دے گی آپ کو اپنی بائیکس اور کارز روڈ پر جلتی ہوئی دکھیں گی اور ہزاروں سالوں سے ہم انسانوں نے جو بھی کنسٹرکٹ کیا ہے وہ سب راہ میں مل جائے گا اور اسی دوران ایٹمارسفیر میں اتنا دھوا اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوں گے کہ یہ سورج سے آنے والی لائٹ کو کافی حد تک روک دے گا آج جو شہر دن رات جگ مگاتے ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے کیونکہ ہمارے الیکٹرک پاور یونٹ کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں زمین پر لائٹ صرف انہی جگہوں میں دکھائی دے گی جہاں پر پاور ہائیڈرو پاور الیکٹرک پلانٹ سے آتی ہے اور جو آٹومیٹک ہوں الیکٹرسٹی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں سٹور کیا گیا اربوٹن کھانا سڑ کر بیکار ہو جائے گا اور انسانوں کے واپس آنے کے بعد دہا میں کافی لمبے عرصے تک کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں کیمیکل انرجی اور نیچرل گیس پلانٹ کی یہاں بڑے بڑے ٹینکرز میں گیس کو بھر کر رکھا جاتا ہے اور ان کے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں تھنڈا رکھا جاتا ہے اگر الیکٹرسٹی نہیں ہوگی تو ان کا پریشر مینٹین کر پانا ایمپوسیبل ہو جائے گا اور پریشر کے انکریز ہوتے ہی ان ٹینکرز میں ایکسپلوئین ہو جائے گا جب یہ زہریلی گیسز ایٹماسفیر میں پھیلیں گی تو اس کی وجہ سے آس پاس کئی سو کلومیٹر رہنے والے جنوروں کا سانس لینا ہی مشکل ہو جائے گا اور ان میں سے کئی جانوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑے گا اور اگر آپ کو یہ انسیڈنٹ ڈینجرس لگ رہا ہے تو ابھی نیوکلر پاور پلانٹس کا آنا باقی ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ کوئی نیوکلر پاور پلانٹ سیکیورٹی موڈ پر ہو تو وہ دس دن تک زمین پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور اس کا کولنگ سسٹم فیل ہو گیا تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور پوری زمین پر ریڈیشنز پھیلا سکتا ہے جس کی ریڈیشنز ایک دو دن میں ختم نہیں ہوگی اور چوبیس گھنٹوں کے بعد ہم انسانوں کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا انسانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈرینی سسٹم پوری طرح سے فیل ہو جائے گا اور شہر کے سارے ڈرین اوور فلو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس کا سب سے گہرا اثر ہمیں ڈیمز پر دیکھنے کو ملے گا بینہ انسانی مانیٹرنگ کے کچھ گھنٹوں میں ہی ڈیمز کے اندر پانی بھر کر ان ڈیمز کو توڑ کر باہر نکل آئے گا اور ہمارے شہروں کو اپنے اندر سمار لے گا اور اسی دوران فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی اور بہت بڑی تعداد میں جنوروں کو اپنی جان گوانا پڑے گی سمپل ورڈز میں کہوں تو وہ چوبیس گھنٹے زمین پر موجود انسانی پروپرٹی کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں حالانکہ یہ ڈسٹرکشن صرف ڈیویلپڈ ایریاز میں ہی ہوگا اور فوریسٹ اور ماؤنٹین ایریاز اس سے کافی حد تک بچ جائیں گے ان سبھی چیزوں کو سننے کے بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف چوبیس گھنٹوں کے لیے انسانوں کے چلے جانے پر زمین کو بہت نقصان ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف چوبیس گھنٹوں میں ہم انسان زمین پر موجود چار کروڑ درختوں کو کار دیتے ہیں اپنی خوراک کے لیے ہم انسان صرف چوبیس گھنٹوں میں بیس کروڑ لینڈ اینیملز کو اور تین سو کروڑ سمندری جنوروں کو اپنا خانہ بنا لیتے ہیں یہ فگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ بلکل سچ ہے صرف چوبیس گھنٹوں میں زمین کی کم سے کم سو سپیشز ختم ہونے سے بچ پائیں گی انسانوں کے بینا کچھ ہی وقت کے لیے ہی صحیح لیکن گھنے جنگلوں میں تو الگ ہی ماحول ہوگا ایسی جگہوں پر آسمان بلکل صاف ہوگا اور وہاں موجود جانور اپنی آنکھوں سے آسمان پر ملکی وے کی نظارے دیکھ پائیں گے ویسے ملکی وے سے یاد آیا کہ ہم انسانوں کی پروگرس صرف زمین تک ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے بنائے ہوئے سپیس کرافٹس اور دوسرے آبجیکٹس سپیس ایکسپلوریشن میں لگے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے زمین کا چکر لگاتے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن انسانوں کے بینا کسی کام کے نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہمارے واپس آنے سے پہلے وہ کریش ہو کر زمین کے اٹموسفیر میں داخل ہو جائیں ہمارے سولر سسٹم کو ایکسپلور کر رہے کئی سارے سپیس کرافٹس انسانی کنٹرولنگ کے بینا برباد ہو جائیں گے اور ہم پھر کبھی ان سے کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے صرف چوبیس گھنٹوں میں ہم انٹر سٹیلر سپیس میں انٹر کر چکے وائیجر ون سپیس کرافٹس سے آئے سیگنلز ریسیو نہ کر پانے کی وجہ سے سپیس کے کئی رازوں کو نہیں جان پائیں گے اور کیا پتہ اس ایک دن میں ہمارے سپیس ٹیلسکاپس کچھ ایسا کیپچر کر لیں جو ہمیں کسی اور دنیا کی طرف لے جائے ان سبی باتوں کو سننے کے بعد آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم انسان اس زمین پر کس حد تک قبضہ جمع چکے ہیں اور یہاں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمارے بینا کیسے افیکٹ ہو سکتی ہے صرف چوبیس گھنٹوں میں ایک طرف جہاں انسانی پراگرس کو بہت بڑا جھٹکہ لگے گا وہیں دوسری طرف نیچر کو کچھ حد تک فائدہ ضرور ہوگا حالانکہ صرف چوبیس گھنٹوں میں نیچر انسانوں کی وجہ سے ہوئے نقصان کو پورا نہیں کر پائے گی لیکن انسانوں کو اتنا پیچھے ضرور دکھیل دے گی کہ ہمیں اپنی سیویلائزیشن کو ایک بار پھر سے اچیف کرنے کے لیے کم سے کم سو سالوں کی محنت کرنا پڑے گی ویسے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں